بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سناوں گا کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے تمام خداوں سے علج بیٹھا ہوں یہ جو فرشی خدا بنے بیٹھے ہیں یہ نوصر باز مختلف کمپنیز بنا کر عوام کو لوٹ رہے ہیں ان تمام لوگوں نے تمام نوصر بازوں نے ایک ایکہ کیا ہے کہ تائر نصفیر کو گندہ کرنا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ نوصر بازوں نے فیملی کا ڈیٹا لے کیا پھر مقدمات کا اندراج کروایا منشیات فروش زانی پتہ نہیں کون کون سے دفعات کے تحت ہے فیاردار جنہوں نے کروا دیا اور اس ڈیٹا لیگ کرنے میں بہت سی چیزیں میرے سامنے آ چکی ہیں کہ کون سجن ہے کون دشمن ہے یہ نوصر باز چند ٹکوں کی خاطر کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں خیر آپ کو آج جو میرا پروگرام ہوگا الحیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر ہوگا آج میں لبکشائی کروں گا جو دیگر کمپنیز ہیں فور یو ریل ٹریڈرز کے اوپر بھی آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا پھر آپ کو میک وینچرز کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور کمپنی وی ہیلتھ گروز کے نام پر اس کی بہت زیادہ دھومیں مچ رہی ہیں اور آئی ایس ایم آٹ اور دیگر کمپنیز آپ کو بتایا وہ چلتی رہتی ہیں لیکن پروگرام کرنے کا مقصد دیکھیں ناظرین میری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے آج میں دو کردار آپ کو بتاؤں گا ایک کردار کا نام ہے زائد علی رانہ زائد علی رانہ کی ہسٹری تائر نصیر سے زیادہ الحمدللہ کے اب تک کوئی بھی کمیشن ایجنٹ نہیں جانتا ہوگا زائد علی رانہ جس حد تک گرہ ہے تائر نصیر اس حد تک نہیں گرے گا کہ اس گوالہ کے گھر کے باہر جا کے پروگرام کر کے بتائے کہ زائد علی رانہ نے یہاں پہ کیا گل کھلائے ہیں کیونکہ تائر نصیر صرف کمپنیز اور ان کے مالکان اور کمیشن ایجنٹوں کے ساتھ خلاف جنگ کر رہے ہیں جو لوگوں کو لوڑ رہے ہیں پھر ایک اور کردار ہے ماشاءاللہ نورانی چہرہ ہے سنت رسول رکھی ہے لیکن اس سنت رسول رکھنے کے چہرے کے پیچھے جو شیطانیت چھپی ہوئی ہے یہ اب چہرہ دیک رہے ہوگے حافظ شہزاد امین خٹک اس کا نام ہے اور ماشاءاللہ حافظ ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا واقعی حافظ ہے یا اس نے اپنے نام کے ساتھ حافظ لگایا ہوئے ہیں یہ شہزاد امین خٹک کہتے ہیں کہ پختون لوگ جس کے ساتھ یاری لگاتے ہیں تو وہ توڑ تک نباتے ہیں لیکن یہ وہ پختون ہے کہ جس تھالی میں کھاتا ہے اس میں چھید کرتا ہے جس تھالی میں کھاتا ہے اس میں بیشاب کرتا ہے یہ حافظ شہزاد امین خٹک آپ نے آپ کو لوگوں کو کیا کچھ بتاتا ہے میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں لیکن یہ جو دو کردار ہیں زاہد علی رانہ اور حافظ شہزاد خٹک ان کے اوپر الگ سے ایک طائر نصیر ڈاکومنٹڈ پروف کے ساتھ وائس نوٹ کے ساتھ پروگرام کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ یہ جو نورانی چہرے والا یہ شتان صفحفظ شہزاد امین خٹک ہے اور یہ جس کی توند نکلی ہوئی ہے میں پنجابی میں کیا کہوں کہ جس کا کھا کھا کے حرام کھا کھا کے جس کا ٹڈ اتنا بائر آیا ہوا ہے اس زاہد علی رانہ کی صلیت طائر نصیر آپ کو آئندہ چند دنوں میں ثبوتوں کے ساتھ بتائے گا یہ دو کردار بہت اہم ہے اور یہ میری لائف میں وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یہ وہ دو کردار ہے کہ میری دعا ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ پاک ان دو شتان صفحفظ لوگوں سے محفوظ رکھے الحیات گروپ آف کمپنیز کی اوپر بات کرتے ہیں ناظرین جہانزیب عالم اب جو ہمارے تک اطلاع پہنچ رہی ہے سو عرب روپے کا فراڈ کر کے پاکستان سے فرار ہوا ہے لیکن ہماری اپنی جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق جہانزیب عالم آٹھ سے دس عرب روپے کا فراڈ کر کے پاکستان سے بھا گیا ہے جہانزیب عالم نے دوبارہ تمام کمیشن ایجنٹوں کو جوڑا اور جہانزیب عالم کے ساتھ جو لوگ تھے میں صرف حیران ہوں کہ یہ کمیشن ایجنٹ جو پہلے جانزیب عالم کا کھاتے رہے اب اسی کو گالیاں دے رہے ہیں زائد علی رانہ آپ دیکھ لیں کم ہو بیش یہ بارہ سے تیرہ عرب روپے کا اس وقت یہ ایسے ٹینس کے اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کے جہاں جہاں پہ پلازی ہیں وہ تمام ڈیٹیل تائر نصیر آپ کو بتائے گا اور ایف الیون میں جہاں پہ یہ رہائش پذیر ہے زائد علی رانہ اس کے مطلب یہ آپ کو بتائے گا اور پھر یہ رات کو کہاں کہاں پہ بیٹھتا ہے یہ ساری تفصیلات آپ کو بتائے گا پھر یہ جو دوسرا کردار ہے سمیر جدون جس کا اصل نام سربلند خان ہے یہ حریپور کا رہائشی ہے ان دو کریکٹرز نے الحیاد گروپ میں لوگوں کو اتنا چونہ لگایا کہ جتنا بندہ جوٹ بولے اور اب سلطان سلطان نامی ایک کمپنی بنا کر سمیر خان جدون سربلند خان المعروف سمیر خان جدون یہ کمپنی بنا کے بیٹھا اور لوگوں سے کہہ رہے جی کہ وہ ایک طرف دعویٰ کر رہا ہے میں پروپٹی کا کام کروں دوسری طرف وہ لوگوں سے سو سو ڈالر بیک مانگ رہا ہے میں یہ کہوں گا اس کے آپ پی ڈی ایف دیکھیں تو وہ کہتا جی سو ڈالر کی بھی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اسی طرح زائد علی رانہ اس نے بھی ایک اور جو رائٹ ہینڈ تھا جانزے والم کا اس کے ساتھ مل کر ایک کمپنی لانچ کی ہے ٹریڈنگ کے نام پر اب دوبارہ پاکستانی عوام کو بے وقوع بنایا جائے گا جہاں تک جانزے والم کی بات ہے جانزے والم اس ملک سے فرار ہو گیا اور اب اس نے واپس پاکستان نہیں آنا نہ ہی کسی کو ایک روپیہ واپس ملنا ہے کیونکہ جانزے والم نے اب ایک نیا پروجیکٹ نیا لولی پاپ جو دیا کہ وہ عبداللہ سٹی کے ساتھ مل کر وہاں پہ لوگوں کو زمین دے گا یہ ناظرین وہی عبداللہ سٹی ہے جہاں پہ بیسز کے پلاٹ تھے تو آدم امین چودری وہ فراڈ کر کے گیا تھا اب وہی فراڈ جانزے والم آکے آپ لوگوں کے ساتھ کرے گا کیونکہ جب تک کمپنی کا مالک پاکستان میں ہوتا ہے تو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ سکیم جلدی نہیں کریں گے جب کمپنی کا مالک ہی باہر باگ گیا کیونکہ جانزے والم اس وقت اطلاع یہ ہے کہ یو ایس اے میں ہے اور اب جو پی ڈی ایف شیر کی جاری ہے اس میں تین آفیسز ایک پاکستان کا ایک کتر کا اور ایک کسی اور ملک کا آفیس بتایا جا رہا ہے کہ جانزے والم کے وہاں پہ آفیس ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو الہیات گروپ اف کمپنیز کے انویسٹرز تھے ان کو پیسہ کب واپس ملے گا جانزے والم کیا پاکستان آئے گا تائر انصیر دعویٰ کرتا ہے جانزے والم پاکستان نہیں آئے گا کیونکہ اس نے جو فراڈ کرنا تھا اس کا جو ایم تھا اس ایم میں وہ کامیاب ہو گیا جہاں پہ جانزے والم نے فراڈ کیا اس سے بڑا فراڈ ان کمیشن ایجنٹوں نے کیا سمیر خان جدون نے اور پھر اس کے علاوہ عزائد علی رانہ نے وقاس نے دیگر کتنے میں نام لوں پھر اس میں کور کریکٹر بھی آتا ہے جس کا محبوب شاہ نام ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں اور ان کے مطلق بھی اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے بھی کموں بیش کوئی پروڑوے کا چونہ عوام کو لگایا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو تصویریں آئیں ہیں خبرو حسینے ساتھ کھڑی کر کے تو یہ ایکسپو میں بھی جاتے ہیں بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں خیر یہ آپ کو آنے والے دنوں میں ہم مزید تفصیلات بتائیں گے الحیات گروپ آف کمپنیز کا مستقبل جس طرح جانزے والم باہر باگ گیا ہے تاریخ ہے اور اب لوگوں کو آس امید یاد ادارے ہیں یا پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو اس کے رائٹ لیفٹ ہینڈ تھے کمیشن ایجنٹ تھے ان کو نامزد کر کے جانزے والم کے اوپر ایف ای آر کروائیں آپ کا پیسہ مل جائے گا جہاں تک بات ہے ناظرین فوریوریل ٹریڈرز کی دیکھیں تائر نصیر اتنا نہیں گر سکتا جتنا زائد علی رانہ یا شہزاد امین خٹک یا میک وینچرز کے جو مالک ہیں سید موسن سلطانشاہ جو آپ نے آپ کو سعداد کہتے ہیں ان کا ایک راج پوت دو نمبر راجہ راج پوت ہے جس کا نام رانہ فیاض ہے وہ گرے ہیں کیونکہ مجھے فوریوریل ٹریڈرز کے اوپر میں نے پروگرام کی ایک خاتون کا نام لکھا اور خاتون کا نام آپ کو بتایا تصویر لگائی تو اس خاتون کی کال آگے سے کہا جی کہ میرا گھر برباد ہو جائے گا تو تائر نصیر اتنا سنگدل نہیں ہے کیونکہ جس کے اپنے گھر خواتین ہوتی ہیں تو وہ دوسری خواتین کی قدر کرنا جانتا ہے میں نے اس خاتون کی تصویر کمپنی کے جو مالکان باہر بھاگ گئے ہیں آپ ان کو بھول جائیں جو پاکستان میں موجود ہیں جس کا شاہیر آقیب شہزاد دو چار اور ان کے جو پاکستان میں جو پارٹنرز ہیں آپ ان کے اوپر گیرہ کیوں نہیں تنگ کرتے دیکھیں ساجد حسین پاکستان آئے نہ آئے اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جب پاکستان آئے گا تو وہ گرفتار ہو گئے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں لیکن جو اور اس کے پاکستان ہیں شہیر اکبر وڑائچ ہے وہ لاہور میں ہے پھر آقیب شہزاد ہے وہ بھی پھر ایک اور وہ جو جس کا نام ایکٹر کی طرح تھا راجیش خنہ وہ بھی یہیں پہ ہے ایک اور ایم ڈی ہے آپ ان لوگوں کے خلاف فیار کروائیں دیکھیں میرا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو صرف اویرنس دینہ کے خدارہ جو بھی کمپنی آتی ہے وہ پاکستان میں فراڈ کرنے کے لیے آتی ہے اب ویلت گیروز دیکھ لیں اس کی دھومیں مچ ہوئی ہیں لیکن اس نے بھی فراڈ کرنا ہے ان کا بھی کوئی فیزیکل پروڈیکٹ نہیں ہے وہ کیا بزنس کر رہے ہیں میں اس کی خوج میں لگا ہوا ہوں کمپنی کس کی ہے میں اس کی خوج میں بھی لگا ہوں کہ کیا ڈراما کیا چل رہا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ کیونکہ اگر آپ نے واقعی کہیں پہ انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ خود ٹریڈنگ سیکھیں اتنے ٹیٹوریل پڑے ہوئے اور خود آپ ٹریڈنگ کریں تو وہاں سے آپ پیسہ کمائیں یا آپ کوئی ایسی زمین خریج لیں جو آپ کے نام ٹرانسفر ہو جس کا قبضہ آپ کے پاس ہو پھر آپ کا پیسہ نہیں دوبے گا تو خدارہ ان کمپنیز میں آپ سرمایہ کاری مت لگائیں جہاں تک بات ہے زائد علی رانہ اور حافظ شہزاد امین خٹک کی اس کے اوپر انشاءاللہ میں گلا پروگرام کروں گا اور آپ کو ایک درخواست بھی دکھاؤں گا جو طائر نصیر نے جی ایچ کیو یعنی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک درخواست دی ہے جس میں یہ لوگ اپنے آپ کو کبھی آئی بی کا کبھی ایم آئی کا کبھی آئی ایس آئی کا ملازم ظاہر کر کے عوام کو ڈراتے بھی ہیں اور عوام کو لوٹتے بھی ہیں اس درخواست کے اوپر کیا ہوا ہے یہ چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا انگلے پروگرام تک لیں تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ